ست گروہ گریب نواز شری گروہ گرانت صاحب مہراج جی دی پویتر حضوری اندر عدب پیار وچ سجی ساتھ سنگت وحی گروہ جی کا خالصہ وحی گروہ جی کی فتح گروہ صاحب جی دی بخشش دے نال اس مہان مقدس اسطحان تے آپ ساری ہیں سنگتان دے سہیوگ نال سلانہ گرمت سماغ مہوری سارے اندر ایک کو ایک منورت ہے کہ اسیں گربانی رہیں گر اتحاس رہیں گرمت وچارہ رہیں گروہ دی ماتنو گرہن کر سکیے سارا گروہ دوارے آن دا مقصد یہی ہے کہ سانو سوجی آسکے سانو پرکاش مل سکے اسی جیون نو روشن کر سکیے بانی دا کتن ہے گروہ دوارہ ہوئے سوجی پائے سی ہے سو ساڑے گردو جدو بھی جتھے بھی تسی چلکے جاندے ہو اتھے جاندہ مقصد ہے ساڑیاں اکھاں کھول جان سانو سمجھ آوے جیون کی ہے کی کرنا ہے کی نہیں کرنا سو اسی سارے سوجی لینوازتے آئے ہیں کل گی تر پاتشاہ جیتے دار دیتے سا سنگتہ صاحب دشمیش پاتشاہ حضور دنیا رحمتہ بڑیاں عصیم نے بڑیاں عظیم ہن مردیانو جیون دین والے پاتشاہ نیچان تو اونج کرن والے ساتھ گروہ جنہ دے قوتکاندہ ورنن کرنا آسنبب ہو جاندہ ہے سچے پاتشاہ حضور شری چمکور صاحب دی ترتیتوں کٹانہ صاحب عالمگیر رائے کوٹ کوٹ کو پورا ہندے ہوئے خدرانے دی ٹاپتے پہنچتے ہیں خدرانے دی ٹاپ دی جانگتو باد سچے پاتشاہ بٹھنڈے ہوندے ہے بٹھنڈے دے لاکھے دے جڑے پینڈنے انا پینڈان چوندے آج بھی اتھے مہرائی دے اسثان بنے کالچرانی باجک بمبیہ آدھک پینڈنے ریتلا علاقہ سی پانی دی تھوڑ سی کتے کتے پانی دی ٹاپ نجر اندی سی جمہیں خدرانے دی ٹاپ سی ہمارے سچے بادشاہ ایک پانی دی ٹاپ دے کناریں اتارا کر دے ہے کسے پینڈ دے ویچھا پانی دی ٹاپ سی تلاب سی اتھے اتارا کیتا اس پانی دی ٹاپ دے دوسرے پاسے ایک فقیر دی کٹیہ ہے سنگہ دا اتارا ہویا گروہ پادشاہ حضور دے پیارے سنگھ آپ وہ اپنی جمعہ واری سی با سنبالن لگ پئے اس کٹیہ دے اندر فقیر اندہ ابراہیم بزرگ عمر ہے ایک سو پچی ورے دی عمر ہے اس بزرگ دی دو دی چٹہ داڑا شوٹی جی ٹاپ سی انہیں پارلے پاسے ویکھیا کہ کوئی راہ گیر اتارا کر رہے ہے درویش نے اے فقیر نے سوچیا میں مل کیوں دا جنہوں ملنواستے تریا یہ سامنے کی ویکدہ ہے جنہوں نے اتارا کیتا ہے جنہوں نے کافلہ رکی ہے جنہوں نے بلد کوڑے گڑیاں سب کو جو رکی ہے تمبول آئے ہیں کی وینڈا بھی اس کافلے دے اندر ایک سکش ہے جیدہ سنگھ آسن لگ گیا ہے چندوہ تنیاں سکھ چور چلا رہے ہیں سیوک چور چلا رہے ہیں ابراہیم فقیر رک گیا کیونکہ جیدہ سنگھ آسن تے سکش بیٹھا ہے وہ نوجوان ہے عمر کر کے چردی عمر ہے کالی داڑی ہے چور چول رہی ہے تے ابراہیم رک گیا میں ایک سو پچی وریان دا بزرگ ایک پدلی جی ہنکار دی لکی رہی تے ہنکار بڑا خاطرناک ہے ایک گروہ نال نہیں جڑن دن دا ساتھ سنگھا ویت پادند ہے ابراہیم رک گیا میں بزرگ میں وڈی و مردہ میری سادنا میں اس نوجوان کھل چا لکے جاوا میری دودھ چٹی داڑی ایک کالی داڑی والا واپس پر تایا اپنی شان دے دروازیہ گیویڑے چے بیٹھ گیا او در سنگھا نے کلگی تر پادشاہ جی دا آسن لائیا چور تخت شاہ تردے مالک حضور بی راجمان ہوئے تے باقی جڑے سنگھ سینا پو اپنی جمعہ واری نو ترپے کوجھ سنگھا دی جمعہ واری سی کوڑیاں واسطے کاخ پٹھا کٹھا کرنا کوجھ دی جمعہ واری سی لنگردہ پربند کرنا لکڑا آدھے درو درو کٹھیاں کر لینی سو سنگھا پو اپنے کارے لگ گئے کوجھ سنگھ ابراہیم فقیر دی کلی کوڑوں دی لنگردہ لگ گئے تے انہیں آواز مار کے بلایا ابراہیم پوچھدہ ایک کون ہن جڑے آئے نے سنگھا نے دستیا بھی یہ تانگرو گوبن سنگھ سچے پاتشاہ مہراج ہاں یہ صاحب کلگی تر پاتشاہ ہاں ساسنگھا تا ابراہیم پوچھدہ بھی ہن بے کھو سو تے سنی ہوئی سی نا جی کیرتی تے سنی سی پیو گرو گوبن سنگھ مہراج جنہ نے مظلومہ دی خاتر کے سیدہ ترم بچون واسطے اپنے پتا جی نو قربان کیتا جنہ نے جلم دے ہڑ نو تھال پا دیتی سنگھا نے دستیا یہ پتر قربان کراؤن والے اپنا کار اجار کے دجیاں دے کار بساؤن والے نیچاں تو اوچھ بناؤن والے مردیاں نو جیوان والے سچے پاتشاہ سنگھ داستے گئے تے ابراہیم سندا گیا گرو کا جاسر جدہ تسی سن رہے نو پیار والے ہو سنگھ داستے گئے تے ابراہیم سندا گیا تے ہون ایک کڑا ورت دیا جدہوں کوئی پیار وے چھ سندا ہے نا کوئی پیار چھ سناوے تیان دے نا کوئی سنون وڑا پریئیم چھ پیج کے سناوے تے کوئی سنن وڑا جگیا سانال سنے دو گلنا چاہی دیا نے پیاس تا پوکھدہ لگنا بڑا جروری ہے ایک گل چیتیچ رکھے ہو جس بندے نو پوزن دی پوکھنا لگے پانی دی پیاسنا لگے کئی ور یہ دا ہندہ بھی روٹی والے وے کے پانی والے وے کے چنچنی لیندہ ہے یقیناً اسی من لواں گے کہ اس بندے دا سریر روگی ہو گیا ہے اکثر اپنے کرانچے کہنے دے سی پرشادہ شکن نو جی نہیں کر ریا موٹی جگال ہندی سی بخار ہو گیا جاپتا ہے جدو پوزن سواد نہیں لگ دا پوزن دی پوکھ نہیں لگ دی تے یقیناً وے پائیس تانے روگی ہے تے جے پزن دی پوکھنا لگے سنگت چنگی نہ لگے نندک نام وے ہونیاں ساتھ سانگنا پاوے گرو دا جا سا چنگا نہ لگے وے گرو جی نہیں باتا چنگیا نہ لگن اے دا مطلب جمیر روکی ہے پوزن شکن لگ پایے سریر چے ستیا آجائے تے تانے روگ ہو جاندہ ہے جے نام جپن لگ پایے گرو دی کیرتی ہردے چے واس جائے تے اتھو ماندے روگ بھی پاچ جاندے ہے ساتھ چے نام کی لگ گئے پوکھ تے اس پوکھنا لگ کی اندازی اے تے پوکھ ہے کھائے چلی ہے دوکھ جے کہتے آس جڑا تسی بیٹھے ہو پریمنا سننواستے جے اے سرون کرن دی پوکھ لگ جائے تے اے پوکھ دکھان دا ناش کرن دی سنون والے پریم چو سنا رہے ہے تے سنن والا جگیہ سانل سن رہے ہے اثر ہویا پی جڑی ہوں میں دی کاندے سی نا جڑی گرو نال جنہی ویتھ با دیتی سی میں وڈا وہ شوٹا جدو گون سنے وڈی آئی سنی سمجھ آئی کہ میں سریر کر کے عمر کر کے وڈا بڑیا پھر دا گرو گناہ دا ساگر ہے تے ابراہیم فقیر اے جاس سنن کے گرو دے درشنا واسطے ترپیا مارا سچے پادشاہ حضور دے دیدار واسطے گیا فقیر چوڑی اڈکے کل گی تر پادشاہ دے سامنے کھڑا ہو گیا میں پینا نو بینتی کرنا بھی بچیاں نہیں تے شور مچونا ہے نا نو بار برانڈا ہے گیا اٹھے لے جاؤ گا وہ کھیڑن کے بھی وہ روڑا بھی پاؤن کے تو گردوارا سہب نو کھیڑ دی گراؤنٹ نا بڑائی ہے سیاج جننک دیر بیٹھے ہیں سیاج ٹکاونر بیٹھے ہیں میں پیر پینا نو بینتی کرنا جنن دے کول بچے نے بچے نے بچے ننو بار کھیڑے لالو کو ہی کال نہیں ہے نا ننو کھیڑے نا ننو فڈکے نہیں رکھیا جا سکتا ہے نا دی موجہ اپنی اکر سارے پیار چاکھو ساتھ نام شریباہ ساتھ سنگتا ابراہیم فقیر گرو دا جاس سن کے گرو دے گون سن کے نا اپنا آپ سمجھائی کہ میں علپاگ ہاں گرو سرباگ ہے ہنہنکار ٹوٹ گیا وڈے ہون دا تے سچے بادشاہ جی دے سمکش جا کے چولیا دکے کہن دا داتا جی منو سکھی دی دات بکشو فقیر ابراہیم ایک سو پچی ورے دی عمر ہے تے تانگرو گوبن سنگھ مہرائی دے سامنے ہونے دو دے چٹی داڑی والا کالی داڑی والے دے کوڑ جا کے کہن دا بھی منو سکھی بکشو مہراج کہن لگے نہیں مل سکتی تیاندے ہو گرم کو کی کسے واسطے سکھی دے درواجے باندے بھی ہن دے کدی یہ دا ہوند ہے پھر انہوں انہوں سکھی نہیں مل سکتی جی کوئی جات ورن پھر ابراہیم نام ہے تے آپ اندازہ لاؤں گے پھر یہ دا کرانا کون ہوئے گا کی کوئی جات ورن کوئی گوت کوئی نسل کوئی رانگ پید کر کے سکھی نہیں مل دی سکھی دے درواجے ساریاں واسطے کھلے ہیں جہدار آوت جاتے ہیں ہٹکے نہ ہی کوئے کوئی نہیں روک دا تھے سودار کیسا شوڑی ہے جودار ایسا ہوئے پر ایک شرط جرور ایسا سنگت جنا نو سکھی نہیں مل سکتی اوہاں نے جو پائی مانجے نوارا جنے کیا سی نا مانجے ایک پاسے دی سکھی کما ایک پاسے دی سکھی تے سکھی نہیں ٹک دی ایک پاسے دی سکھی کما ایک صدق راکھا تھا 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 تھے پٹکن والا گرو دی سکھی دا پاتر نہیں بن سکدا اے ہی گال ابراہیم نے کہی کہ کنیک تھاما تے گے سکھی پائی ہوئے کنیک تھاما تے پٹکیاں ساڑا ایتحاز گئندہ ابراہیم نے ہاتھ جوڑ کے کیا سچے پاتشاہ میں بہت تھاما تے پٹکیاں میں بہت سارے ہاں کل گیا کسے نے میرے گالوے چل لیران دی گودری پا دیتی کھفنی پا دیتی کسے نے کان پا دیتے کسے نے سیر مونڈ کے سوا پا دیتی کسے نے ہاتھ تے ٹھوٹا فڑا کے منگل لا دیتا کسے نے دگمبر بنایا کسے نے سنیاسی بنایا کسے نے جوگی بنایا میں بہت تھاما تے پٹکیاں سچے پاتشاہ جی ہاتھ تھانچے ٹھوٹے فڑا کے منگتے بنون والے بڑے ویکھے سیرچ سواپ آ کے منگتے بنون والے بڑے ویکھے پر منگتیاں نو پاتشاہ بنون والا پہلی واری ویکھیا اس واسطے چوڑی آٹکے کہندہ سکھی بکشو جڑا ساتھ گروہ کہندہ ہے ان گریب سکھن کو دیوں پاتشاہی انہ وڈہ رتبہ انہ وڈہ سویہ مان گروہ کلگی تر پاتشاہ دے رہے ان گریب سکھن کو دیوں پاتشاہی یاد کریں ہمری گریائی جن کی جات برن کول نہ ہی سرداری نہ پہیک دا ہی تنہی کو سردار بناوں تب اے گوبند سنگھ نام کہاوں ابراہیم نے کہا مہراج میں بہت وقت سکھیاں ٹوئیاں بہت تھاماتے پٹکیاں پر میں سارا کجھ شاڑکے ہوں تو اڈے چرنا مجھڑ گیاں آ گروہ گوبند سنگھ جی دی خوشی لیندہ طریقہ ہے جو تو سیکھے پرتگیاں کردہ ہے نا تمہیں شاڑ کوئی اور نہ تیاؤں جو بار چاہوں سو تمتے پاؤں مہراج کل کی طرف آچھا نے کھنڈے باتے دی پاہل بکشش کیتی باتا تیار ہویا ابراہیم فکیر نے کھنڈے باتے دی پاہل لئی اتحاس دوائی دندہ ساتگر جی نے نام پائی اجمیر سنگھ رکھیا گروہ چرنا دا پاورا بنیاں وڈیری عمر وچ جا کے تھا تھا تھے پٹکن تو بعد پھر گروہ نانک دے کارنال ناتا جوڑیا سارا سنگھتا کیس لئی کیونکہ سمجھ آگی کہ میرا گروہ منگتیاں تو شینچھا براندہ ہے پکھاریاں تو پاتشاہ بنا دندہ ہے سو اسی گروہ کلگی تر پاتشاہ مہرائی دی چرن شرن میں چاہیاں تاکہ ساتگر جی سانو منگ اید تو بٹی بڑی آئی کی ہوئے گی سارا سنگھتا جدو مہراجی کہندے نے انہی کی کرپا کے سجے ہم ہیں مہراجی یہ نہیں کہندے کہ میں انہا نو سجے ہے گروہ سہب یہ نہیں کہندے کہ میں انہا نو بڑی آئی دیتی ہے تانگرو گوبین سنگھ مہراجی کہندے نے انہا نو بڑی آئی دیتی ہے یہ مان دنیا تو کتے نہیں مل سکتا دی یہ بڑی آئی دنیا بچ کتے نہیں مل سکتی کہ انہا کر کے میری بڑی آئی ہے انہی کی کرپا کے سجے ہم ہیں نہیں مو سے گریب کروہ پرے اللہ جار کھا جوگی جی نے بڑے کمال دے بچن کہے کہندے واہ دشمیش پتا دنیا دے تیرے ورگا پیار لٹاؤن وڑا کوئی نہیں مکیا جگت ہوتے میں بڑے فقیر ویکھے بڑے مرشد ویکھے پر مریدہ واسطے ایڈا وڈا احسان کردہ کوئی نہیں مکیا کہ جڑا کہے ان پترن کے سیس پہ وار دیئے سو تیچار بڑی دنیا خوشیاں دے سمیہا چا اپنے پتا نو لاد لڈاؤن دی بڑا کوچھ وار دی ہے پر اپنے سکھاں تو پوتوار دا کوئی نہیں ویکھیا جی پیسے وار دے بڑے لوگ ویکھے اپنے پتاں تو دودھ پانی وار دے بڑے لوگ ویکھے پر اپنے سکھاں تو پوتوار نوارا تان گرو گوبین سنگھ سچے پاتشاہ مہراج راہی کوئی پرید دیا منجلان دا پاندے ایدہ مکامدہ ویکھے آنا پیر پیر تے راج نو مار ٹھوکر ہیرے لال لٹامدہ ویکھے آنا پتاں کوئی بھی پتاں دی لاش کولے گیت خوشی دے گامدہ ویکھے آنا جوگی جی کہن دے میں ایسا پیار دنیا چا نہیں دیکھیا کہ دے کسے مرشد نو اپنے مریدہ واسطے ایدہ اسرار کر دیا ایدہ آپا وار دیا نہیں دیکھیا جی جو چمکاور دی گڑی دا سانو سین دکھوندہ سافے کبھی سنگوں کے اٹھاتے ہیں جمی سے کیس جو جھاڑے تو لی خاک جمی سے متھے نو مٹی لائی واہ راج نونا دی سر ٹھیک کیے سر کے ہوئے بالش جین سے لمبے پاند دے راہی آٹھم ہی نیا دا پکھیانو پیا ہویا کے را اناندپور صاحب دے بکھڑے پینڈے تو تیگ واندے نربل ہوئے سریر پوکھنار پجے ہوئے جدو رات نو سونگے مہرج کہن لگے تسی وشرام کرو گوبند سنگھ آج پیرا دے بے گا مالک سوندہ ایک نحالی پیس ہون پڑھ دے ہیں نا جیسی ایک لیب تلنیا تے ستی ہے تے ایک نوکر پیرے تے کھڑے ہیں ایک نحالی پیس ہون ایک اوپر رہن کھڑے مہرج کہن لگے آج تسی سونگے تے گوبند سنگھ پیرا دے بے گا پیرا تے نوکر دن دا ہندہ ہے مالک تے سوندہ ہندہ ہے پر گروہ پادشاہ جی نے کیا سی ترمدی منجل نو پاؤن والے ہو ترمدی یاترہ نو پوری کرن والے ہو جندگی نو اس مرتبے تک لے جان والے ہو جتھے جا کے انت تک جیون تھڑکے نا مالک سنگھ کہنے میں کال کرنا کہ جدن تسی ریت دی اس پاڑی نو شکر نو نبا جاؤ گے او دن تسی صاحب ہوگا کہ دے گوبند سنگھ تو اڈا ناوکر ہوئے گا اکلے بچن کہے نہیں کہا سی نا کدھی رہنی رہے سوئی سکھ میرا او صاحب میں اس کا چیرہ چیرہ دار تھن دا داس سیوک اس لئے گروہ پادشاہ نے کہا سی تسی وشرام کرو تے گوبند سنگھ پیرا دے وے گا حضور پیرا دے رہے نے اپنے پیارے سکھان دے نال کس طرح دا اسرار کر رہے ہیں جوگی جی کہنے میں ادھا دا کوئی مرشدنی ویکھیا جڑا ادھا پیار کرتا ہوئے جو میں ماں ستے بچے نو پلوستی ہے نا ترم تو قربان ہون والے آنو جندگی دی منزل نو پاؤن والے آنو ساتھ گر جی ادھا پیار نال پلوست رہے ہیں سافے کبھی سنگھوں کے اٹھاتے ہیں جمین سے کیس جو جھاڑے تو لی خاک جبی سے سر ٹھیک کیے سر کے ہوئے بالش جین سے ترتیب دی ہر شیعہ کو لا لا کے کہیں سے ہاشا کسی مرشد میں اتنا اسرار نہیں دیکھا کسی پیر میں مریدوں کے لیے اتنا پیار نہیں دیکھا یہ دہویں کو پیار لٹان دا ہے کہ کہے میں اجڑا پنتھ وسے من چاوکنے رہا کرساں سراہی سول بھی کھنجر پیار لے پیاں گا میرے پنتھ نو سکھ ملے میں دکھاں دے جیئے لے جیئے سارے سکھ وائی گروہ جی پنتھ دی چوڑی چپاوے میں اپنا کار اجاڑ کے پنتھ دا کار وساماں گا پنتھ نو سرکھت کنارے دے لون واسطے میں اپنے پتاں دے سراندہ چپولا دیاں گا ایک نو اکھاں سامنے شید ہندیاں ویکھیا پڑھ کے سب کچھ ویکھری ہوگی پیار ویکھو کتنا وانڈ رہے ہیں مہاراج اس پنتھ واسطے میں جنا پنتھ وسے بیٹا تم ہی ہو پنتھ کے بیڑے کے خوائیا سار بھیند کرو تانکے چلے پنتھ کی نیا لے دے کے تم ہی تھے میرے گلچھن کے بکیا جاؤ خلد میں را تکتے ہیں بھئیا سورگچ سچ کانڈویچ پرارا اڈی تاکرے ہونگے صاحب جادہ جیت سنگھ ادھا دی ارداس کر کے صاحب توڑ دیا بڑی چاہت ہی تمہیں تیگ چلاتے ہوئے دیکھو ان آنسوں آنکھوں سے برشی تمہیں کھاتے ہوئے دیکھو ادھا مہاراج نے اپنے لالا نو توڑیا سونسنگ سیتل جی کہندے جدو ساتھ گروہ جی دیاں کھان دے سامنے دونوں لال پنتھ تو قربان ہو گئے نا پنتھ دیاں نیہا مجبوط کرنے واستے جدو گروہ کے لالا نے اپنے خونتے مجھ دی کانین بنا کے لازتی تے ساتھ گروہ جی نے پھر ایک کرداس کیتی جی پتاں دی شہیدیتوں بعد پتاں دیاں کھان دے سامنے ڈگنیاں ہویاں لاشانو ویخ کے تنکل گی تر پتا جی نے کرداس کیتی قوم دے ودوان ٹاڈی سونسنگ سیتل جی نے انہو بیان کیتا ساس گیا ہاس شہیدی پا گیا جدو لال شٹیرا اکھان سامنے ہو گیا جدو بیرا بیرا انگلی لاکے لے گیا انہو بیر بڑیرا جوڑی جوڑی ہو گیا پروار بتھیرا ہاتھ بن بولے ساتھ گروہ وا پانا تیرا تیرا تجھ کو سونپتے مدتا تو واسرے ہو اصل چی ترتی دا چپا چپا جے ساتھ پچھونا گرو پاچھا دے پیاریاں تے گرو ساہب دے چرنا دی شونا نواجیا ہویا ہے یہ ترتی دا کان کان گرو پریم دی گواہی پارتا ہے یہ دے زرے زرے بچوں گرو رانگ راتیاں روہاں دے پریم دی خشبو ہوں دی اساتھ سنگت یہ سوہستے جروری ہے کہ ساڑیاں سورکتاں اس ترتی دے جڑن نام بچ رنگیاں ہویاں کلگی تر پاچھا جی دے سمرن بچ جڑ جانا کنک وڈا صبر ہے کنک وڈا جگرہ ہے کلگی تر پاچھا جی دا وہ کہندے نے میں اپنا کار اجار کے سارے پنتھنوں اپنا بنا لیا ہے نورہ ماہی رو رو کی سنیہا دندہ ہے کہندہ پاچھا میں تو سنا نہیں ہونا تو صاحب کہنے لگے نہیں تو سنا میں سنندہ مادہ رکھنا تو سنا نورے دے کوڑوں سارا کو جو سن کے نا پتران دی شہادت دی گا تھا کی کی بیتی سران دیوچ چھوٹے لالہ دے نا ماہ گجری جی نو کتنا تشدد کر کر کے شیر کیتا گیا ایک ایک بات نو ساتھ گر جی سبر دے نال سن رہے ہیں اپنے جیون والے چاتی مار کے ویغ دے ہیں کئی واری دوکھ دی خبر آٹھ آٹھ پہر نہیں ہے اسی ایک دوجہ نو داس دے پہ کوئی گال نہیں ادھے کل سنبھلے آنی جانا رات لنگ لیند دے ہو پھر دس آنگے مہراج جی کہندے پائی دیا سنگ جی اوہ رائے کوڑ دی تر دی حضور کہندے ٹال لی تے چڑھ کے ویکھو نورہ ہوندہ ہے میرے لالہ دی خبر لہ کے کنے اوٹاولے نے ساتھ گر جی پتا ہے کہ لالہ دی شہیدی ہو چکی ہے پر مہراج جی کنے اوٹاولے نے کہندے کہ دیا سنگ ویکھو نورہ آرہی ہے نورہ پہنچ دے گاتھا سناؤں دے وہ بہت جروری میں نہیں بگن پوڑنا چاہتا ساتھ سنگ تا گرودیاں باتنا والا توجہ دے اہمی ہے تینا گلنہ دی کش ایک گلنہ ہر پال سکتی ہے نہیں جنہ دے صدقہ ساڑا جیون ساڑی ہوند ساڑی سرداری ہے ساڑا سوی آمان ہے انہاں نے یہ بات آنوں جنہ نے پوتو بارے ساڑے واسطے تھوڑی جی توجہ قدر کریے بات آنے دے مہراج کہن لگے نورے تو سنا نورہ ساب کو جسنا رہے ہے ساتھ گر جی سوندے سوندے نیٹاال نہیں ہندے پتا ہوتی انہا جلم ہویا انہا ستم ہویا تو اڑے جگر دے ٹکڑیاں دے ہاتھ اڑا دیتے گے برود نال انہاں دے سریرہ نو نشانے بنایا گیا روڑیاں تے پتھرہ دا انہاں نو پکھیاں تین راتنا سید برج بچ رکھیا گیا تو اڑی ماتا دے سیر دے ہوتے مرچان دا توبرا چاڑیا گیا یہ جلم ہو ستمدی گاتھا سونی نیہاں چے چن کے بھیوش کر دیتا گیا شرے چلا کے گلے وڈ دیتے گئے سارا کچھ سن کے ساتھ گر جی نے ٹال نہیں ہندے ساتھ گر جی آپاں نہیں گوان دے بلکہ سارا کچھ سن کے ایک بچن کہندے نے تیر دے نال بوٹے دی جڑ نو کھون دے گئے یہ ساری گاتھا سن کے بڑے ہی سبرتے تیر جنال کہندے نے کہ جلمی راجدیاں جڑا پھٹ جا گئی ہیں پتھر لکھ دے نے دینہ کانگر جا کے کمال ہوگی کتندہ سبر ہوئے گا دنیاوی تا عورتیں ویکھی ہیں تے سچے پادشاہ جی تا پروار کول نہیں کار نہیں ماتا پتا نہیں بچے نہیں ساتھ گر جی جی تو پتھر لکھ دیا تے پتھر دا نام ہے فتے دی چٹھی جڑی خات اور انگزی ابنوں لکھیا دینہ کانگر پائیدیا سنگھ ترم سنگھ لے کے گئے اس کھات دا نا ہے زفر نامہ فارسی دا شبد ہے جیت دی چٹھی کس چیز دی جیت ہوئی سوچ دی جیت ہوئی مہاراج کہندے تو سریر مٹا سکے اور انگزی اب تو سوچ نہیں مٹا سکے اس چٹھی دا جڑا مجموعون ہے نا جڑا چٹھی دا سار ہے زفر نامہ دا وہی ہی ہے کہ انگزی اب تو سوچ نہیں مکا سکے تو سریر مکا لیا سریر تے ادھا بھی مکڑے سکے دے مہاراج کہندے بھی سریر سڑا بھی اکڑا نہیں رہے گا کوئی چنتہ نہیں ہی ہے سوچ کلے کلے سیکھ دے سینے میں چرا کر دیتی ہے جنہوں کوئی دنیا دی تاکت نہیں مٹا سکتے جلم دے سامنے یہ سوچ سدا ڈاٹ دی رہے گی کیونکہ ساریاں سکھان دے سینے چے سوچ پیدا کر دیتی ہے تو سکے دے کہ میں چنگیاریاں بجا دیتی ہیں سب کچھ راک کر دیتا ہے پر مہاراج کہندے دہک دے ہوئے انگیارے میں تیرے پیراں ہٹھاں بال دیتے ہیں تیرے وارس جلم کریا کرنگے اور انگزیب دے وارس اور انگزیب دے وارس اتیہ چار کریا کرنگے جلم کریا کرنگے تے میرے وارس اس جلم نو پامبر بن کے ناش کریا کرنگے پھارسی دے شبد نہیں ہوتے زفر نامان دے بیچے چمردی کے اگر خموشہ کنی کہ آتش دمارہ فروزہ کنی آتش بال دیتی ہے پامبر بال دیتی نے یار بال دیتی نے تو کہندہ کہ میں چار چنگیاریاں بجا دیتی ہیں جڑی سوچ جڑی سپیرٹ جڑا ججبہ میں خالصے دے سینے چھ پائدہ کیتا ہے تیرے وارس صدہ صدہ جلم کرنگے میرے وارس اس جلم نو پامبر بن کے ناش کر دے گے تو کہندہ میں جیت گیاں میں گروہ گوبن سنگھ جی دے پتر مار دیتے نے سچاناند نے شبد کیسی نکے بالک مات تو مجاننو ناگوں کے اے پوت بکھاننو یہ تے ساپ دے بچے نے انہوں نے کچل دینا چاہی دے حضور کہندے اس فتح دی چھٹی چھٹی کڈے سوے ماندے بولنے اے شبدان ویچ بڑی طاقت ہے ساتھ سنگت تقدیران بدل دن دے شبد حلات بدل دن دے شبد ہتھی آردے ویچ انہی طاقت نہیں جنہی ساتھ گر جنہی بچار ویچ طاقت رکھی ہے ہتھی آر بھی جروری دیتا ہے کہ جدو چوکار آز ہماں ہیلتے اے بھی جفرنا میں دے بچنے ہیلے موک جانا تے ہتھی آردے دستے تے ہاتھ جانا بلکل جائے جائے چوکار آز ہماں ہیلتے دارگجشت حلال است بردن باش شیر دست بلکل جائے جائے مارے ششتر سے مٹھے تے ہاتھ جانا پر کنی طاقت ہے شبد اندر جدو ساتھ گر لکھ دے تو سمجھ دے کہ میں چار سپولیے مار دیتے اے شبد تو برت دے پر میں سوچنوں انہی طاقت دے دیتی ہے سوچ کدی نہیں مرے گی جہاں سد کے چو بچگاں کشتا چار باقی بے مادست پیچی دا مار جڑا پیچی دا مطلب کنڈلہ مڑا ہے وڑا وڑا او وڑا وڑا کنڈلیا خالصہ فنیر ناغ تیرے جلمنوں ڈنگن واسطے تیار بر تیار ہے تو کی مٹا سکے ہیں رنگزیب لانت پاکی صاحب کہندے نے تو نام رکھایا تخت دا شنگار اورنگزیب دار تھا تخت دا شنگار مہارش کہنے لگے تینوں اورنگزیب کہنا سوب دانی کیونکہ تو تخت دا شنگار نہیں تو تے تخت لکلنک ہے نہ زیبت ترہ نامی اورنگزیب کہ اورنگزیبہ نہ آئید فریب جڑے شنگار ہندے تخت دے وہ فریبی نہیں ہندے تو تے فریبی ہے فتح دی چٹھی جفر نامہ اورنگزیب وال پہ جیا کل گی تر پادشاہ مہاراز دینہ کانگر تو کوٹ کو پورے خدرانے دی ٹاب بٹھنڈے تو ہو کے دامدما صاحب پہنچے سا سنگت دامدما صاحب دی ترتیر تے دشمیش پادشاہ جی نے وڈہ پار اپکار کیتا شری گرو گرنسیب سچے پادشاہ مہاراج دی بیڑ لکھوا کے سمپورنتا کروائی نومے پادشاہ حضور دی بانی درج کروا کے پائیسہ پائی منی سنگ جنو لکھاری لاکے وڈہ پار اپکار منختہ ہوتے صدا واسطے ایسی شری گرو گرنسیب تو گوائی لما کے سا سنگت پائی ڈاللہ بڑے پیار نال گرو کی سیوہ کر دے انہوں نے بڑی شردہ نال ساتھ گردینوں رکھیا پائی ڈاللہ اکثر ایک گال کہندے ہندے سی دامدما صاحب کہ مہاراج میرے کوئل بڑے بہادر برادان دی فوج ہے بڑے جانبا یودے نے میرے کوئل تگڑے نے میرے جسے دے جڑے شپائی نے میرے کوئل ایک راجیاں مالا جیون سی ریاست دا مالک سی پائی ڈاللہ پائی ڈاللہ کہندہ ہے مہاراج جے کتے توسی میں نو یاد کر دے اکثر ہی کہندہ سی تو اڑے پتر نا شہید ہندے مہاراج جے کتے میں نو یاد کر لیا ہندہ نا تسی میرے کوئل بڑے سور میں یودے نے انہوں پر سیب نہیں سی شدنا پینا مہارا جی یہ حال تو نہیں سی باننی جے کتے اکھواری توسی میں نو سنیا پیج دن دے مہارا سارا کچھ سن دے ایک دن ساتھ گر جی ادھائیں براجمان سن آجوان گر سیخھ ساتھ گر جی نو بہت ساریاں پیٹا ماں ارپن کردے سن گرو کی خوشی لین واسطے سیخھ او وستوں ارپن کردے جس وستو دی جیادہ جبورت لنگردیاں وستاوی ارپن ہوں دیاں سی واسطر بھی ارپن ہوں دے سی تے ششتر بھی ارپن ہوں دے سی لاہور دے مستری ادھائیں سنگ ایک بندوق بنا کے لیا ساتھ سنگت ہون مستری ادھائیں سچے پادشاہ جی نو بندوق پیٹ کر دے مینت سی کاریگر سیکھ دی تے اپنی مینت تے انہوں ناج سی کہنے لگا مہارا جی بڑی ودیا کوالٹی ہے دی اس بندوق دی رینز بہت ہے مار بڑی دور تک جاندی ہے ان قدرتی ہے نا جڑے منوکھ ششترہ نے شکین ہندے ہیں وہ ششتر خریدن لگے ہیں جرور بیخ دیا کہ رینز کی نیک ہے تھوڑی جی بیرل لنبی ہوئے ہتھیار دی تے رینز بہت جاندی ہے پرانیاں بندوق کا تُس ہی بیخو گے ایڈینڈین لنبیاں ہونا دیا بیرل ہیں مستری ادھین سنگھ نے بہت سندر کارا گریناڑ آپ بندوق تیار کی تھی مہارا جنہوں پیٹ کر کے کہنے دا ہے دامدما صاحب پھر سچے بادشاہ جی یہ دی رینز بہت ہے مار بڑی دور تک کر دی ہے گرو بادشاہ حضور دے کوڑ پائی ڈالا جی بیٹھے سی صاحب کہنے لگے پائی ڈالا جاؤ اپنے کسی سپائی نو واج مارو اسی گولی اس بندوق دی رینز پر کھنی ہے مار پر کھنی ہے کتھوں کے تک مار ہے پائی ڈالا جی نے سنیحا پیٹیا بھی بھائی آؤ کوئی جانا سینہ آگے کرو ساتھ گرو جی نے گولی چلا کے بندوق دی مار پر کھنی ہے اور سارے سناٹا شاگیا جی جڑے بہادر شپائی سانا وہ کہنے لگے جی اتنا کتنا جانگوار دی اسی بنا مطلب تیانی اسی مرتے نا 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 ایک نو دون چون جنیان کیا اوڑک کوئی بھی نہیں آیا کوئی بھی نہیں آیا پائی ڈالا جی نے مہارات جی سپاہی نہیں آیا کوئی بھی وہ کہنے نے اسی بندوق کا گیا زائین کیوں مریے گرو پر اچھا کہنے لگے چلو پائی ڈالا جی سپاہی نہیں آئے پھر توں کھڑا ہو جا پائی ڈالا جی نے لگے مہارات جی کتے جانگوہے گالوکھ ریا زائین کون مرے ایدہ کی فیدا مارندہ ساتھ گرو کہنے لگے چلو کوئی گال نہیں اوہ تمبو بیچ سیکھون کے انہوں نے آواز دیو کوئی سیکھ آئے ہسی بندوق دی گولی چلا کے ایدہی مار پر کھنیاں کے سینے نو وین دیا کے نہیں وین دیا ہوتے دو سیکھ سان تمبو چا بیر سنگ تے تیر سنگ ایک سنگ آٹا گون رہے ہسی ایک سنگ دستار سجا رہے ہسی سنہ دین والے نے آواز دیتی پھر گرو سہب جی نے گولی چلا کے بیکھنی ہے تے اندر ہے کوئی پھر جاؤ کوئی سیکھ دونوں سیکھ پجے آئے ایک دے ہاتھ ویچ دمالہ ہے دستار سجا رہے ہیں ایک دے ہاتھا ٹینل پر رہے ہویا پجے آئے دونوں وہ کہندہ جی میں اگے ہونا ہے میں پہلا آواز سنی سی دجھا کہندہ نہیں میں پہلا آواز سنی سی گرو پادشاہ حضور گولی چلا انتے میرا سینہ کام آوے ایک دجھے تو اگے تو اگے ہو رہے ہیں نہیں میری سینہ چھے گولی چلاو میری سینہ چھے پائی ڈاللہ جی کوڑ کھڑے سوچ رہے ہیں وہ کہندہ مہراز یہ انہیں اتاولے کے انہیں مرنواستے صاحب کہنے لگے یہ نا میرے سکھانے تان مان تان جندے جی سانپ دیتا ہے اس واسطے نا مرن دا پہا نہیں ہے پائی ڈاللہ کہنے لگے ساتگر جی ایدہ کمیں ہو سکتا ہے کہ کوئی سینہ تان کے گولی دی پرک کرنواستے اپنی جندگی کو آ دے مرن دا پہا نہیں ہے یہ پہا کمیں مک سکتا ہے سچے پادشاہ حضور نے بچن بولیا امرت پیو صدا چر جیو ہر سمرت اند انتا مارے کہنے جیڑے امرت دیا کو ٹھانپین دے نہیں ہونا دے اندروں مرتو دا پہا موک جاندہ ہے دونوں سے انہیں کہہ رہے ہیں میں اگے ہواں گا میں صاحب کہنے لگے دونوں ہی کھڑے ہو جاؤ کیے رہے ہیں تنر پیتا نیترہ ویچھ سرور ساتگر جی نے نشانہ سا دیا گولی چلائی بندوق دا مو پر نو کیتا گولی خالی چلی گئی سنگا انہوں کیا جاؤ واپس پائی ڈالا کہنے مہراج ارث اے نہیں کہ تسی مارے آئے کہ نہیں مارے آرث اے ہے کہ انہوں دے اندر اے نہیں نڈرتا کمیں آئی صاحب کہنے امرت دی شکتی یہ ڈالا جی کہنے لگے ساتگر جی میں نو بھی امرت دی دات بکشو میں نو بھی امرت دی دات بکشو امرت دی دات لے کے پائی ڈال سنگ سجے امرت دی یہ شکتی سیسا سنگت جس نے دو بھوندان چکھ لیں گیا وہ دی جرت دلیری جاگ اٹھی باج جان دی اس ڈار بڑھ جو دو اپنے آپ دے زور گرو سیب دی کلا ورتی تے چڑیاں دیاں ڈاراں بھی باج جان دا روبتار گیا ساتھ سنگت تمہارا سچے پادشاہ حضور تانکل گی ترپیتا جی جنہ نے سارا کچھ قربان کر کے سانو جیون دان دیتا ساتھ سنگت ساڑے سیرتے ہاتھ رکھیاں میں تو اڈے چرنا چھ بینتی کرنا خاص کر کے پینا دے چرنا چھ گرو پاچھا کہنے میں کچھ بھی اپنے کول نہیں رکھ دا بس شرط یہ ہے کہ سکھا جڑی گرو نے رہت دیتی ہے نا اوڈا پباند نہیں دنیا دے پچھے نہ لگ دیں جب لگ خالصہ رہے نیارہ تب لگ تیج دیو میں سارا میں سارا تجسوی جلال تینو سانو دا پر شرط یہ ہے کہ تُو باقیان دے وین ویچنا روڑ جائیں جو آج سنسار دا حال ہو رہے ہیں جب ایک گہے بپرن کی ریت کرم کانڈ ویم پرم سگن اپ سگن آند وشواش اگیانتا جنہوں اے تیرے جیونچ بھی آجائے گی تے میں نہ کروں ان کی پرتیت پھر کوئی ناتا نہیں ساسنگد سارا کچھ ساتھ گرو قربان کر رہے ہیں سارا کچھ قربان کر کے کہنے خالصہ میرو روپ ہے خاص خالصے میں ہوں کروں نباس اور سکھو جدو کران دے اندر وائی گرو تو انو سوکھ بکشے تو اڈے پروارہ میں چھ خوشگاں آن پر جدو تسی یہ خوشگاں نو مان دے ہونا جی تو تان گرو گوبین سنگھ چیتے کر لیا کرو جدو رات نو روج پہنو وائی گرو تو انو سارے سوکھ دے ہونا جدو اپنے بچیاں نو گالنا لاکے سلون دے ہونا او دو تھنڈا برج دیا بابے کمے ماش کی دی شانتے چیتے کریا کرو کہ میں میرے ساہب دے لالا نے راتاں کٹیاں سی دی ہر منوکھ دی کوشش اندی ہے کہ آپ آمیں پکھا رہے لے میرے بچیاں دے موچ چنگیاں وستوں گاں پہنیاں چاہی دی ہیں وائی گرو تو انو بھی داتاں دے ہیں پر جدو اپنے بچیاں دے موکھ چاہ سدرا نال دنیا دی ہر شاہ پوندے ہونا او دو سمرن کریا کرو تھنڈے برج دا پائی او دو ماشی وڑا چیتے کریا کرو او دو چمکور دی گڑی چیتے کریا کرو جدو ساڑے سمرن ویچ رات دین اپنے بچیاں نو پال دیاں بچیاں نو دلار دیاں بچیاں نو کھوان دیاں پہناؤں دیاں گرم کپڑے پاپا کے بچیاں نو ٹا کرے ہو او دو کیا کرو تانبا بزورا ورسنگ تانبا بفتے سنگ جدو تسیوں نو ایک ایک گراہی کھوندے ہیں ماں گجری چیتے آجائے گی کل گی تردے لال چیتے آجنگے تو یاد رکھنا اس پوجندی تاثیر بدل جائے گی او اپنے پروارانو سامبیئے اپنے قرآنو سنبھالی کے ساتھ سنگت سارے اپنا فرج ادا کرئیے پنجاب دی ترتی دے تیک بہت بڑی ہے نیری مجھا تے دوابہ بہت بڑی گریفت چاہ گیا تو اسی پڑے لکھے گرمک پیٹھے ہو پچی دسمبر نو ایک لاکھ ہورڈنگ بورڈ لگے ٹائی لاکھ پوسٹر شاپے دیڑھ لاکھ پیمفلٹ شاپے لوکا نو لالچ دے کے کسے دا ترم بدلنوالے ہیں دے اور انگزیب تے جلمنال بدل دا سی نا آج پنجاب دی ترتی تے بول با لیا اور خاص کر کے مجھا تے دوابہ بہت گریفت چاہ گیا یکتے ویم پر مجھ پا کے کہ کسے دے اندر روح آگیاں کسے دیں آتمہ کر دیتی کسے دیں پریئر کر کے دوخ دور کر دیتے اور بہت گمراہ کیتا جارہا ہے ساتھ سنگت سچے تو وہ اس واسطے کوشش کیتی سی کہ سکھان دی سرکتنوں پچی دسمبر سیب جادیاں دی کربانی والے جوڑیا جائے اے پخانڈ جال چو اسی باچ جائیے بہت جاگرت ہون دی لوڈ ہے تو انو اپنے بچیاں نو ایجوکیٹ کرو جے قومی پر وکسوار نا ایک کوئی ایک طریقہ احساس سنگت اچیاں پدویاں تے پچاؤ جڑیاں گلناں دا آج خطرہ محسوس ہو رہے ہیں آج یہی گیان وڈا ہاتھی آ رہے ہیں انہاں نو سوچی دیو ایک کو دوخ ہند ہے جدو بچیاں نو پوچھ دیں جی کی ہویا سی انہاں نو میلے چیتا انہاں نو سمجھ نہیں آ رہی کہ گروہ لالان دی قربانی دا کی عرض ہے انہاں نو شانتا کلوج دیاں ٹافیاں چیتے ہو سک دیاں سیب زادے کیوں نہیں چیتے جی دوش کی دا ہے میں اپنی جمعہ واری لیندہ ساتھ سنگت کہ میرے چکمیاں میں پرچار نہیں کر سکیا ناڑ ماپیاں نو بھی جمعہ واری لینی پہے گی کہ ایسی بچے نہیں سبال سکے بہت جروری ہے جے چوندے ہیں پیاسیاں اپنی قوم دی وگڑی سوارنیاں اپنے کارتوں شروع کریے گروہ گووین سنگھ مہراج جی سانو پورا پات عجت آدھر ساڑے پردے ٹکنگے جدن پرم پیختے رہے نیارا او دن سانو مور لگ کے ملنے بھی آ خالص ہے پرم پیختے رہے نیارا سو خالصہ ساتھ گروہ ہمارا خالصہ خاص کہاوے سوئے جاں کہہ ہردے پرم نہ ہوئے ساڑے کارانچو پرم نکل جان سکھی دی جاگ لگے بانی تے بانا آوے وائی گروہ تو اڈے تے کرپا کرن جنہی شردہ نال پیار نال تسی جڑے ہو بہت سونا اسطھان بڑے ہیں سونا سندر گردوارا صاحب ہے ادھا ہی سیکھ بھی سونے بنے تھی ادھا تراشیہ جائے ساڑا جیون سکھی دے سدھا انتہ نال بہت بہت تو اڈا تنواد تسی مان پیار آدھر دتا گروہ صاحب جی نے سیوہ لئی میں فتح بلا کے اجازت چاہاں گا دو جگہ تے اکتے رانوان گردوارا صاحب تو نگر کی ارتن شروع کرنے اتھے میں پہنچنے ایک انتہ مرداس ہے اتھے حاضری پر نہیں ہے چوہے میری گستاخی ہے پر میں معافی مانگ دا آس ہے تسی ہی کھمہ کرو گے فتح بلا کے تو اڈے کڑوا گیا چاہاں گا تو اڈا سارے اندہ اتھوں دے گروہ کردے پربندک سہبان گرمک پیار اندہ سابدہ بہت بہت تنواد جی اسیس دیو پلہ بکشو پیار وے چاکھو واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح